تیار کے نیوز دیکھنے والے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین آپ تک ایک خبر جو بہت ضروری ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کو ناجائز تعلقات رہنے میں جو لڑکیاں اور لڑکے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیز کا اثرت سے پائی جاتی ہے لڑکے ناجائز تعلقات میں لڑکیاں ناجائز تعلقات میں ان کے لیے بہت ضروری خبر اور جو بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے ان کے لیے ضروری خبر کیونکہ پہلے آپ تک یہ خبر پہنچائیں گے سائبر پلیس کشمیر نے کچھ نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیوں کیا ہے آخر کارن کے رہا ان کی گرفتاری کے پیچھے یہ نوجوان ناجائز تعلقات میں تھے اور ناجائز تعلقات کے چلتے جیسا ہمارے معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے ابھی ریلیشنشپ شروع ہی نہیں ہوا ہوتا ہے فوٹو شیئرنگ ہوتی ہے ابھی ریلیشنشپ کو چبیس ہی گھنٹے ہوئے ہوتے ہیں ویڈیو شیئرنگ ہوتی ہے ابھی ریلیشنشپ کو بارہ ہی گھنٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ڈیٹس پہ جاتے ہیں اسی کے چلتے تین بندوں کو سائبر پلیس نے گرفتار کیا ہے جن کی شناخت ایسے بتائی گئی ہے کہ شیخ مقدس رفیق جس کا تعلق باغی مہتاب سے معاف کیجئے گا گلاباغ سے بتایا جا رہا ہے اس کو ایک کیس میں گرفتار کیا ہے دوسرا جو کیس ہے اس میں دو کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں جنید حسین جس کا تعلق سنوار سے ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اسی دوسرے کیس میں اپلا میر جس کا تعلق باغی مہتاب سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اسی کیس میں جو تیسری گرفتائی عمر میں لائی گئی ہے وہ نوید میر جو زلہ پلواما کے پاں پور کا ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے لڑکیوں کے فوٹوز اپسین فوٹوز ایک تو ہوتے ہیں فوٹو لیکن جو سائبر پلیس نے پریس ریلیز نکالا ہے اس میں کتن طور یہ لکھیا ہے کہ اوبسین فوٹوز اب یہ اوبسین فوٹوز ہے کیا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسا دیکھا جاتا ہے ابھی میں نے پہلے بھی کہا ایسے چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت سے ابھی شروع ہی نہیں ہوتے ہیں فوٹو شیرنگ ابھی شروع ہی نہیں ہوتے ہیں ویڈیو شیرنگ ابھی شروع ہی نہیں ہوتے ہیں اپنے آپ کی عزت کو ان کے حوالے کرنا اپنی آپ کی اس عصمت کو ایک اس شخص کے حوالے کرنا جس کو اس کی قلعات کھلواڑ کر رہے ہیں جو اکالی گرفتاری عمل میں لائی ہے ایسی چیزیں کل نہیں اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہم نے آپ سب عزرات تک پہنچائے بے شک یہاں پہ اگر ہم دیکھیں چاہے ہم ایڈیوکیشنل انسٹوشنز کی بات کریں چاہے پبلک پارکس کی بات کریں چاہے کسی بھی چیز کی بات کریں یہاں پہ ہم نے اپنے معاشرے کو اس حد پت دگاڑا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کلیرلی سائبر پلیس نے یہ مینشن کیا ہے کہ ابسین ویڈیوز ابسین فوٹوز سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کیے ہیں اسی سلسلے میں ان چار کو تین کو ایک کیس میں اور دوسرے ایک کو ایک کیس میں الگ الگ ان کو بک کیا گیا ہے یہ چیزیں آپ سب حضرات کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ نے گیر ذمہ داری کا مظہرہ کیا اگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ صحیح سے انصاف نہیں کیا اگر آپ نے ہم سب نے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانانی اللہ بچائے یہ چیزیں کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں بہرحال اس حوالے سے پلیس مزید کیا کچھ سامنے لے کے آتی ہے کیا گریپتاریاں اس میں مزید متوقع ہے سائبر پلیس بے شک عوام تک پہنچائی رہے ہیں ہم بھی آپ سب تک وہ چیزیں سب سے پہلے پہنچانی کی کوشش کریں گے خلال مجھے اور میرے کیمرہ پرسن کو دیجئے اجازت اور اب دیکھتے رہے اٹی آر کی میریز